جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ ڈاکٹر خالد سومرو کا قتل صوبہ سندھ اور قوم کے لیے بڑا سانحہ ہے کل ملک کے تمام بڑے شہراہوں کو جام کر دیا جائے گا کارکن نکل آئے میدان میں اور ہم مظاہرے کریں ڈاکٹر خالد سومرو کے قتل پر ان کے ساتھیوں پر سوکتاری ہے ہم دونوں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تو ایک بہت اچھے تعلقات اور ایک دوست جیسے اور بھائیوں جیسے اور آج بھی جب ان کے بیٹے کا فون آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بھائی نماز میں شہید ہوئے مسجد میں سجدے پیتے اور سجدے کے ہوتے ہوئے تو اس اور شہادت کیا ہو سکتی ہے تو یہ تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اس طرح بوضو اور اللہ تعالیٰ کو بسر سجود تو یہ بھی اس کو ایک میرے خیال میں اپنی پوری کی زندگی کا ایک نام ملایا ہے وزیراعظم نواز شریف نے جی ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کو ٹیلی فون کر کے ڈاکٹر خالد سومرو کے قتل پر اظہار افسوس کیا کیمرمند شبیر احمد کے ساتھ جاوید نور جی او نیوز اسلام آباد موسیقی